بھائینا طور پر فوج کی علا قیادت ہے شخص نراض ہوئی ہے اتنی بڑی تداد کے اندر لوگ آئے نہیں ہیں یہ اصل میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں یہ اس طرح یہ لوگ واپس جھنڈیں اٹھائے واپس جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام عنہ علیکم جی میں نجمعلم حسین باجمہ ہوں آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چیلرل پر خوش نام دے ناظرین کرام میں اس وقت میں باکستان مسلمین قنون کی جلسی کے اندر موجود ہوں یہ ایک چھوڑی سی جلسی بنا دی ہے انہوں نے مریم نواز کی آمد سے پہلے ہونا یہ تھا تیہ یہ کیا گیا تھا کہ ایک ریلی چلے گی پاکشان مسلم نے قنون کی مریم نواز صاحبہ جوئی لینڈ کریں گی اور یہاں سے یہ ریلی کی صورت میں جائیں گے اور ریلی کی صورت میں مریم نواز کو گھر لے کے جائیں گے لیکن جب رش نہیں ہوا لوگ نہیں آئے تو اس وجہ سے اس پلان کو جو ہے نا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے یہاں پر کتنے لوگ موجود ہیں کیا حساب کتاب ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن اور یہاں پر میرے ساتھ دلچسپ واقع ہے کہ آپ نے شاید اس بارے میں نے آپ کو بتانا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کے لینڈ کرنے سے پہلے ہی پاکشان لینڈ کرنے سے پہلے ہی ایک بہت بڑا بلنڈر پاکشان مسلم نے قنون اور بالخصوص مریم کی انکل کی جانب سے کیا گیا ہے جس کے وجہ سے جو خبریں آ رہی ہیں پاکشان مسلم نے قنون کا اپنا غصہ بھی دیکھ رہے ہیں تو کس بارے میں بات کرنی ہے سب سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس جلسی کے بارے میں بتا دوں کہ یہ جلسی کیسی ہے جسے کہ پھر ناظرین اکرام میں محدود ہوں میں یہ جلسی کی ٹیل کے اوپر محدود ہوں میں شروع سے اوپر سے لے کر ادھر تک آیا ہوں اور میں نے دیکھنے کوشش کیا کہ یہاں پر کتنے لوگ محدود ہیں یہاں پر یہ تقریباً چالیس فٹ چوڑا جو ہے نا وہ پنڈال ہے اور یہ دو سو فٹ کے قریب یہ لمبا ہوگا میں بڑے آرام سے یہاں سے دیکھیں ہم نے پڈی آئے کے جلسے بھی کور کی ہیں لونلی کے جلسے بھی کور کی ہیں پیپلس پارٹی کے جلسے بھی کور کی ہیں جو یہاں پر جو مجھے چیز نظر آئی نا وہ نظر یہ آیا ہے کہ کہیں پہ ایک ٹولی موجود ہے تو کہیں پہ دوسری ٹولی موجود ہے کوئی آرگنائزڈ یہاں پر ہے نہیں ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی کم تعداد میں اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ نظر آ رہا ہے جتنی بڑی تعداد کے اندر جتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے نا وہ لوگ آئے نہیں ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ مسئلہ ہوا ہے یہاں پر ایک پرابلم ناظرین اکرام یہ بھی ہے جو مجھے سب سے زیادہ نظر آئی کہ جو پاکستان مسئلہ نگنون کے لاہور کے لوگ ہیں نا وہ اس طرح سے نہیں نکلے ہیں لاہوریوں کو نکلنا چاہیے تھا لاہور سے بڑی محبت ہے میاں صاحب کو بھی اور پاکستان مسئلہ نگنون کا گھر سمجھا جاتا ہے لاہور زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ باہر سے آئے لوگ ہیں وہ ہمیں نظر آتا ہے جیسے کہ مختلف شہروں سے لوگوں کو لے کر جو آیا گیا ہے بلکہ صورت وستی پنجاب سے زیادہ لوگ آئے ہیں اور وہ میں آپ کو ساتھ میں فوٹیج چلا بھی رہا ہوں جیسے آپ دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو میں نے پرٹیکلری فوٹیج بنائی ہے جیسے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جو زیادہ تر لوگ ہیں نا وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں لاہور سے کم لوگ ہیں یہ نہیں ہے کہ بلکو کم ہے لیکن کم لوگ ہیں جہاں میں میں کھڑا ہوں یہ کائنڈ آف جو ہے نا وہ پارکنگ سٹین بن چکا ہے یہاں پر زیادہ نظر آتا ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لاہور سے آئے ہوں گے لیکن یہاں پر بڑی گاڑیاں ہیں میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ان سے پوچھا کہ آپ کسی علاقے سے آئے ہیں تو فتہ یہ چلا ہے اچھا یہ بلندر نہیں ہے بلندر ہے کچھ اور ہوا ہے ٹھیک ہے ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی مس مینج کیا گیا ہے مس مینج اس طرح سے کیا گیا ہے کہ مریم نواز صاحب کا جہاز ہوئی نا وہ لیڑ تھا اگر اس کو اچھے طریقے سے پلان کیا جاتا تو یہاں پر بھی عوام کی بڑی تعداد آ سکتی تھی اب جو انہوں نے مس مینج کیا جسے جو بہت بھی قیادت ہے معاف کی جائے گا وہ نراز نظر آتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کل رات نرن اکرام ایساق دار صاحب نے بیان دیا ہے اور ایساق دار صاحب نے جو ہے نا اس بیان میں رگر دیا بہت سارے لوگوں کو اچھا اس سے پہلے بھی میں آپ کے دلچہ بات بتاتا ہوں پہلے میں یہ بات بتاتا ہوں جب میں یہاں پر آیا تو بہت سارے لوگ جانا وہ میرے سے تحصیریں بنانا شروع ہو گئے اب میں بڑا احران ہوا میں نے کہا یار پاکسہ مسلمی نوم کے جلسے میں میرے سے لوگ تحصیریں کو بنوارے ہیں تو مجھے انٹیروگیٹ کرنے پر پتا چلا جی یہ اصل میں پی ٹی آئی کے لوگ ہیں اور جیسے گیندر جنوز آگے کے چیر وین کے ساتھ آئے ہیں میں نے تحصیر لگا دیا جات میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں وہ سارے لوگ یہاں پر دیکھنے آیا کہ ہے کتنے لوگ کتنے کر ہیں بہت بڑی تداز کے اندر تو میڈیا کے لوگ بھی مجھے نظر آ رہے ہیں خیر جو جس بات سے افینڈ ہوئے طاقت پر لوگ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیوں ہوئے میں نے کہا کل رات کل صبح ایک شو کے اندر اس آگدار صاحب نے کہا کہ ملک کو یہاں تک پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ پینیما لیگز کرنے والوں اور اس کے بعد یہ حکومتیں تبدیل کرنے والوں کی ہے ٹھیک ہے اس سے ڈائریکلی انہوں نے الزام لگایا یعنی کہ آپ کے ملک کے ایک جپٹی وزیراعظم ہے اور وہ ڈائریکلی الزام لگا رہا ہے کس کے اوپر سوجی اداروں کے اوپر جو ان کا اشارہ تھا اس بات کو بڑا مائنڈ کیا گیا ہے اور جب اس بات کا جو ہے نا وہ پہنچایا بھی گیا اس کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ کل رات اسحاق دار صاحب وہ بڑے غصے کے اندر آئے ہیں بڑے غصے میں آ کر انہوں نے تقریر کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے میں ممران خان کو مناظرے کا چیلنج دیتا ہوں حالانکہ ناظرین اکرام ہماری اطلاعات یہ ہیں مختلف جگہوں سے جو باتیں سامنے آئی ہیں وہ پاکسل غصے میں نون کے اپنے لوگ بتاتے ہیں کہ جب کبینہ بھی تیہ ہو رہی تھی تو اس کے اندر یہ تیہ ہوا تھا جو تب کے سب سے بڑے طاقتور بندے تھے انہوں نے یہ تیہ کیا تھا کہ نہ مریم نواز صاحبہ کا لنک ہوگا اس طرح سے نہ اسحاق دار صاحب کا لنک ہوگا اور ان کا لنک جو ہے نا وہ اس طرح سے ہوگا نہیں لیکن پھر بھی جب ان کو شامل کر لیا گیا تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مائنڈ کیا گیا تھا تو کال تو انہوں نے صحیح طریقے سے رگڑ ہی دیا اس بات پہ اسحاق دار صاحب کو بھی پورا ایک پیغام کچھ آیا گیا کہ آپ نے یہ طریقہ کا غلط کیا ہے اسحاق دار صاحب پھر کل رات ٹی وی پر آئے ہیں اور ٹی وی پر آ کر ناظرین اکرام انہوں نے جو ہے نا آگے بڑی باتیں عمران خان کو کی اور غصہ کیا یہ بہت بڑا بلندر ہے پارٹی اس پر بڑا غصے ہے محمد زبیر صاحب کی بھی آپ بیان دیکھیں اس کے بعد کہ انہیں وہ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ اسحاق دار صاحب کی جو پرفارمنس ہے اسے جانا وہ پارٹی مطمئن نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہونا شروع ہو دی اب بہا جاتے ہیں اس بات کے اوپر کہ لوگ جا کیوں رہے ہیں اب میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں پنڈال اس طرف آپ ان لوگوں کو دیکھئے یہ اس طرف یہ لوگ واپس جانا وہ جھنڈے اٹھائے واپس جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے میں نے کچھ لوگوں سے بات کیا پوچھا کہ یہ لوگ واپس کیوں جا رہے ہیں تو بتایا گیا کہ انہوں نے جن جن کو اپنے چہرے دکھانے تھے مریم نباس صاحبات انہوں نے لیٹ ہو گیا تو جن جن لوگ کے ساتھ یہ آئے ہوئے تھے وہ ان کو انہوں نے اپنے چہرے دکھائے اور یہ اب جو ہے نا وہ واپسی کی طرف جو ہے نا وہ رما دما ہے تو یہ صورتحال ہے ناظرین اکرام یہ اس وقت کی جو ہے نا وہ اپ ڈیٹ ہے لوگ آ بھی رہے ہیں ایسا نگے کیا نہیں رہے ہیں لیکن جو ہے نا وہ لوگ یہاں سے جو ہے نا وہ جاتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں تو کل ملا کر اگر میں آپ کو اس پورے جلسے کی جو ہے نا وہ تفصیل بتاؤں تو کل ملا کر ناظرین اکرام یہ جلسہ جو ہے نا وہ فلو اپ ہوتا ہوا جلسہ نظر آ رہا ہے اور اوویسلی سب سے پہلا تو جو میسج برا گیا ہے کارکنان تک وہ یہ ہے کہ ریلی کا کہا گیا تھا لیکن ریلی تو نہیں ہوئی ہے یہ تو ایک چھوڑی سی جلسی بن گئی ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ کارکنان میں نے جو ہے نا وہ دیکھا انہوں نے کہا جی جن کارکنان سے بات ہوئی جی ہمیں تو یہ کیا کر لیا گیا ہے کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو رکھنا ہے اب یہ کیا کریں گے جو میری اطلاعات ہیں یہ شام ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اور یہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہی تھوڑا سا سورج نیچے جاتا ہے تھوڑا اندھیرہ ہو جائے گا تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے حالانکہ دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے مس مانیج کیا ہے پھر روشنیوں کا احتمام مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ سورج نیچے ڈھل رہا ہے اور روشنیوں کا کوئی احتمام نہیں کیا گیا ہے کیونکہ تو اس سے یہ چیز جو ہے نا وہ بیک فائر بھی کر سکتی ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ صورتحال ہے یہ سب جو ہے نا وہ پاکستان مسلمی ملون کی جو ہے نا وہ سات معاملہ جو ہے نا وہ چل دا ہے تو ایٹرائیڈ میں لیول بیسٹ کہ میں یہاں پہ پہنچوں کچھ لوگکار گناہ نے آگے نرسائب غصہ بھی کیا ہے تو یہ صورتحال ہے اب یہ جو ہے نا وہ یہ بیک فائر کر سکتا ہے صورتحال یہ ہے اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے میں یہاں پہ موجود ہوں آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا اپنا خیال لکھئے خود آفرز پاکستان زندہ بات